ہلو دوستو رشت سرپرائز میں آپ کے ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آج ایک بار پھر ماغ میلا دوہجہ تیس کی یہ سیکنڈ بلوگ ہونے والا ہے مونی آمستہ کے دن پرس بلوگ میں آپ لوگ کا بہت پیار ملا جو مگر سندھ راتنی کے دن سوٹ کیا تھا اگر ابھی تب وہ ویڈیو نہیں دے گا تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا جا کے دیکھیں گا میری جنبی وہ ماغ میلا دوہجہ تیس کا فرس ویڈیو تھا اور دوہجہ تیس کا یہ سیکنڈ ویڈیو ماغ میلے کا ہونے والا ہے اگر اور آج مونی آمستہ کا دین ہے دوستو بہت ہی زیادہ بھیڑ ہے دیکھیں چاروں طرف میرے سبسکرائبر مل چکے ہیں مجھے اور اس طرح یہاں پہ آج جگہ جگہ دیکھیں بندارہ بھی چلنا ہے بمبئی والے کی جائے کوئی بمبئی کے مہاراتی ہوں گے ان کے اور جس سے یہ بندارہ اس لیے چلتا ہے یہاں پہ دوستو کی اس لیے چلتا ہے دوستو جس سے جو مردھالو لوگ آئے ہوئے نہ آنے انہیں بھوجن کرائے جاتا ہے جس سے وہ اور آگے جا سکے اپنی جرنی میں دیکھیں گے اس طرح لوگ بھوجن کرتے ہیں پریم سے پرسات پراد کرتے ہیں اور ابھی ہم آگے کی طرف چلیں گے کیونکہ ابھی میں نے نہایا نہیں ہے دوستو تو اسنان کرنا ہے مونیا مرسیہ کا اسی طرح کے ہر نہان میں کبر کروں گا آپ کے ساتھ دکھاؤں گا اپنی جرنی اور آج پولیس فورس میں اپنے اٹی بہت ہے ہر طرف سے راستہ بلوک کیا ہوئا ہے کہ کہیں صاحب نکل نہ پائیں اور بہت اچھی وائب ساری مونیا سے بہت بھیڑے آج کتنے لوگ رات سے نہا چکے ہیں اور کتنے لوگ ابھی نہا رہے ہیں اور کتنے لوگ نہائیں گے تو ابھی ہم دیرے دیرے چلیں گے مونیا مرسیہ کا اور دیکھیں جگہ جگہ آپ کو ایک جگہ دیکھیں پھر بھنڈالا چلا ہے اگر آپ سامنے دیکھیں گے اور پولیس فورس اس طرح سے بھیڑ کو ڈائی ورزم پائی کرتی ہے ہمیں میں یہ بتا رہا تھا کہ پولیس فورس اس طرح سے بھیڑ کو ڈائی ورزم پائی کرتی ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ نہ لگے اور ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں پر ہوں میں دیکھیں میں دکھاؤں اگر کیمرے میں تو ادھر بھی آپ نہا سکتے ہیں تو فائملی دوستو ہم آ چکے ہیں گنگا جی کے گھاٹ کے کنارے اور وہاں سے چلتے ہوئے جب میدھر آئے تو یہاں سے سنگم تو مجھے دکھائی دے رہا ہے لیکن ہم سنگم کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ دیکھنے میں تو پاس ہے لیکن یہاں سے تھوڑی دور پہ ہے وہاں سے جانے کے لیے مجھے بہت زیادہ گھومنا پڑے گا دوستو کیمرہ اگر میں گھوماؤں تو دیکھیں وہ جو ٹاور آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے چھوٹا سا یہ والا یہ والا جو پوائنٹ آپ کو جو دکھائی دے رہا وہ وہی ہے سنگم کا ٹاور جہاں سے پولیس فورس کنٹرول کرتی ہے اور میں بھی گنگا جی کے کنارے ہی کھڑا ہوں یہ گنگا جی کا پانی ہے اور اس پار جو ہے وہ سنگم کا چھیتر رکھتا ہے لیکن گنگا جیسے میں نے لازم ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سنگم کے لیے آپ کو ناؤ سے جانا پڑے گا آپ پیدل سنگم نہیں نہ آ سکتے ہو دیکھیں یہاں ہی پہ آج ہم اس نانکندے والے مونیاں مستہ میں اور جو ویڈیو ملے گی نہانے کے بعد ملے گی جی گنگا میاں ایک بار آپ جی کارا نیچے کمنٹ کر کے دے سکتے ہیں اور ساف پانی ہے پول مالا تھوڑا بھکرا ہوا ہے ساف سفائی ہے گھاٹوں کے کنارے اور اگر میں دکھاؤں تو اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو وہ جو چھیتر پورا نظر آ رہا ہے یہ دو نمبر پول اور وہاں کا جو چھیتر ہے وہیں سے آپ ادھر سائٹ جا سکتے ہو یہ ایک نمبر پول تو دوستو فائنلی اسنان کر لیا ہے ہم نے اور اسنان کر کے میں نے کپڑے چینج کر لیا ہے اور اب ہم یہاں سے نکلیں گے پوجہ ارچنا کرنے کے بعد پرسات گران کرنے کے بعد واپسی کی طرف اور اس بلوک کا بھی لازٹ ٹائم میں جہاں پہ ہماری گاڑی پارک ہے وہاں پہ میں اینڈ سوٹ کروں گا اس کا تو ابھی واپسی میں بہت بھیڑ ہونے والی ہے میلہ چھیتر تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا کہ جوسی سائٹ کا میلہ چھیتر کیسا ہے تو ابھی ہم چلنا ہے بوجن کرنے اور بوجن کرنے سے پہلے ہم دان دچنا کریں گے مونی آمسیہ جیسے مونی آمسیہ کا اپنے آپ میں بہت بڑا مہت تو ہے دوستو اور آج پچھلی بار جب ہم چودہ مکر سنکرانتی والے دن آئے تھے جس کا اوپر لنک آپ کو مل جائے گا تو اس دن ہم جمنا جی میں آئے تھے آج جب مونی آمسیہ میں آئے تو آج گنگا جی میں آئے اور ویٹ کریے گا بسن پنچمی چھبیس جنوری اس دن ہم نائیں گے ناؤ سے چل کے سنگم تو وہ جرنی بھی آپ کے ساتھ سیر کروں گا چھبیس جنوری والے دن موسیقی 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 دوستو یہ ہے ادھیاتم کا سنگم جی ہاں میں ساتھ سیر پیس پہ کھڑا ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ڈرون سوٹ تو میرے پاس ڈرون نہیں ہے تو میں ڈرون سوٹ تو نہیں رکھا سکتا دوستو یہ سستا ڈرون لیکن یہ ہے ادھیاتم کا سنگم آپ یہاں سے دیکھئے سکائی ویو اور بہت ہی پڑھیاں ویو دکھائی دی رہا ہے اگر میں یہاں پہ دکھاؤ یہ دیکھیں چاروں طرف ٹینٹ ہی ٹینٹ 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 ہی ٹینٹ یہ ہے پریاغ راج تیردھ راج جسے پہلے الہاباد کے نام سے جانا جاتا تھا اور کچھ سال پہلے یوگی جی نے اس کا نام چینج کر کے پریاغ راج رکھ دیا تو یہ ہے پریاغ راج کا سنگم یہ ہے پریاغ راج کا چھیتر یہ ہے پریاغ راج کی دھرتی جہاں پہ گنگا جمنا سرستتی کا سنگم ہوتا ہے دوستو اور میں اس سمئے اوپر کھڑا ہوں ساتری بریج کے یہ دیکھئے یہ پورا ہائی وے ہے آپ کا بنارس ہائی وے آپ اسے بول سکتے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو ایک دکھانے کا پریاغ کر رہا ہوں یہ ہے سنگم کی دھرتی اور آگے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ہم نے نہایا تھا اور دیکھئے سہلاب دیکھئے جن سہلاب چاروں طرف آج مونی آموسیہ کا دن ہم نے خبر کیا آپ کا جوسی سائٹ کے گنگا جس نان کیا دوستو بہت یاد مطربت ہو گئے اور مجھے بہت مزا آیا آپ میچے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور پیار دیجئے گا اپنے بھائی کو جس سے میں موٹیویٹ ہو سکوں آپ سب کے ساتھ اسی طرح کی جنلی سے ہے جاتے کے لئے ایک اور بھی ہوئے دوستو دیکھیں گنگا جی کے ٹھیک اوپر میں کھڑا ہوں اور سامنے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پارٹون پل ہے جو اسپیشل مارک میلے کے لیے بنایا جاتا ہے اور یہ اس سامنے اس سال جو سنکھیا ہے اس کی وہ پاچ ہے لیکن جب کم یا مہا کم لگتا ہے تو اس کی سنکھیا دس سے اوپر ہوتی ہے تیرہ بھی ہو سکتا اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ نہا رہے ہیں وہ گھاٹ ہے گنگا جی کا اور یہ گنگا جی کا پانی ہے آپ پاٹون پل آپ دیکھ رہے ہیں جس سے لوگ اس پار سے اس پار تک جا رہے ہیں یہ پار ہے گنگا جی ہنوان مندیر بڑے ہنوان جی کا اور جب آپ ادھر پور پاس کر لیتے ہیں تو یہ پورا چھتر نینی کا ہو جاتا ہے دوستو اور یہ ایک اور ویو میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے گنگا جی کا پانی دیکھئے نرمل گنگا جو جھر جھر بہ رہی ہے اور جب سور کی کرنے گنگا جی کے اوپر پڑھ رہا ہے سونا چلا ہوئے سونا پڑھا ہوا ہے اور سور دیو آپ دیکھیں گے تو اوپر یہ دیکھیں لالی ما بہت اچھی جننی دوستو بہت اچھی وائپس یہ ہے پریاغراس کا تیرت راج اور دل خوز ہو گیا جائے گنگا میہ تو دوستو فائنلی ہم وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہماری گاڑی پارک تھی ہے اور میں دکھا دوں یہ ہماری گاڑی ہم نے یہی پہ پارک کی تھی پیچھے ساتھ سے پریج آپ کو دکھائی دے رہا ہے آج ہم نے مونیہ مسیہ کا نہان گنگا جی میں کیا پچھلی بار مکر سنکرانتی کا نہان ہم نے جمنا جی میں کیا اور چھپیس جنوری بسند پنچوی کا نہان ہم سنگم میں کریں گے ناؤ کے دوارہ وہ جننی رہے گی تو بہت ہی مزہ رہے گا چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن نہیں دوائے تو بیل آئیکن دوائے لیجے گا جس سے آنے والے بلوگ کی نوٹیفیکیشن مل جائے ابھی ہم یہاں سے اپنے اپنے گھ ہم ہوتا ہے تو میں آپ کو ادا دوں یہ جنوری کا معنی ہے پانی بہت برد کی طرح تھنڈا ہوتا ہے لیکن گنگا بھائیہ کا یہ خرپا ہوتی ہے کہ جب آپ پانی میں جاتے ہیں تو آپ کو تھنڈ لگتے لگن جیسے آپ ایک ڈھپکی لگا لیتے ہیں دھنڈ کا نام و نسان دور چلا جاتا ہے اور آپ پھر گنگا مائی کی گود میں کھیلتے ہیں اسنان کرتے ہیں اپنے پاپوں کو بھوکتے ہیں تو اسی طرح کی امیجن بلوگ کے لیے چینل پہ بنے رہیے گا اور پھر سو میں ایک نئی جنوری میں آپ سے ملوں گا دوستو تب تر کے لیے تاٹا بائے بائے جائے ہند جائے بھارت بندے ماتم موسیقی